بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں میری ویڈیو دیکھنے اور سننے والے میرے صاحب دوست میرے صاحب فین میرے صاحب بھائی جہاں بھی ہوں گے خیر و آئی فیاد سے ہوں گے اللہ پاکی افس و آمان میں ہوں گے میرے پیارے دوستوں آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بندہ اینا چیز نادر حسین نادر بروچ کورٹ فارم بیرا غازی خان سے اسی کل آج آپ دوستوں کی نسلوں کی پہچان بھی کروانی ہے میں نے اسی ویڈیو میں یہ جو آپ کو ایک لمبا لات خوبصورت بکریاں نظر آ رہے ہیں اوریجنال اور عام پورڈڈ چیزیں گلابی میں تو ان کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں اشار کروں گا تو الحمدللہ ویڈیو ملاحظہ فرمانے سے پہلے میری آپ دوستوں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چنل نادر بروچ کورٹ فارم کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چنل نادر بروچ کورٹ فارم کو سسکرائب ضرور کریں بیل لائکن پر پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو بہ آسانے بسولت آپ دوستوں کے میری ویڈیو کے رسائی ہوتی رہے ہیں تو میرے پیارے دوستوں ان کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شائر کروں گا داتوں میں کیسی ہیں عمر کیا ہے فیٹ وزن کتنے ہیں الحمدللہ اور ریڈ جو ہوگا وہ انتہائی معقول ہوگا اوریجنل آمپورڈڈ غلابی ہار وائٹ بکری غلابی نہیں ہوتی غلابی یہ چیزیں ہیں جو آپ کو نادر بوجھ گورٹ فارم کی طرف سے دکھائی جا رہی ہیں کیمرے کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے میرے دوستوں اللہ پاک نے کیسے ایسے نیاب نسل کو نوازہ ہے پاکستان میں پوری دنیا جہاں جمع رہے ہیں ایسی نیاب نسل صرف الحمدللہ آپ کو پاکستان میں دکھنے میں ملے گی اور پاکستان میں ہی آپ کو میرے پیارے دوستوں یہ رزک رکھنا سواب ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے رزک رکھنا بھی سواب ہے پالنا بھی سواب ہے دیکھنا بھی سواب ہے سنت والا کام ہے اس کام کو ترجید ہے نفع بخش بجنس منافع بخش کاروبار ہے اللہ حمدللہ یہ سب کے سابق بکریہ جتنے بھی ہیں کچھ دو دانت ہیں کچھ اس میں سال والی ہیں تیرہ ماہ والی ہیں سب کی سب جتنے بھی بکریہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سب کی سب کراس ہو شد کراس ہو گی ٹوٹال یہ پہتیس دانے ہیں جس میں پندرہ عدد جو ہیں وہ کان فارم پرائیگنٹ ہیں کان فارم پرائیگنٹ اسے میں کہتا ہوں جو دو ماہ سے ہوں پر اس سے پندرہ سے سولہ بکریہ اس طرح کی ہے جو کان فارم پرائیگنٹ ہیں نیو فارم کیلئے زبردہ سکوٹس ہے بڑی بڑی بکریہ ہیں تو الحمدللہ وی ایپی بکریہ ہے اور نفع پاکسی بجنے سے منافع پاکسی کروبار ہے غلابی الحمدللہ یہ بڑی بکریہ کچھ ہمارے دوست ہمارے فائن کہہ دیں یہ تو صرف ڈیرہ غازی خان یا راجر مرمے پلتی ہے بھائی جن الحمدللہ یہ ہم نے پورے پاکستان میں دی ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں یہ پار رہی ہے اور الحمدللہ نسل کا شکلیے لوگوں نے لی ہوئی ہے ہم سے گوڑ فارم بنائے ہیں تو الحمدللہ آپ دوست بھی فارم بنائیں فارم سٹارٹ کریں آج سے الحمدللہ اس کام کو ترجیح دیں اس میں نام ایوسی ہے یہ آپ کی گربت کا خاتمہ کرنے والے جانور ہیں یہ آپ کے رزق میں اضافہ کرنے والے جانور ہیں کان فارم پریگنٹ آپ کے سامنے ہوانہ وغیرہ کان فارم پریگنٹ آپ کے سامنے ہوانہ میں باقاعدہ اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں اوریجنل کیمرے سے ورنہ زمائے کر کے دکھاؤں تو یہ تھی اس کے یہ تھیلی ہوانہ وغیرہ دیکھیں پندرہ سے سولہ بھگریاں وہ ہیں جو الحمدللہ بلکل پریگنٹ کان فارم پریگنٹ ہیں باقی جتنے بھی ہیں سابقی سابق کراس ہوگی الحمدللہ کوئی بیس دن کی کوئی ایک مینے کی کوئی ڈیڑھ مینے کی کوئی ڈائی مینے کی اسی طرح کان فارم میں اسے کہتا ہوں یعنی دو ماہ سے ہوں پر اس بکری کو میں کان فارم کہتا ہوں الحمدللہ جس بریٹر سے کراس ہوئی ہے تو الحمدللہ لا جواب کا ویلڈی کا بریٹر تھا میرے پاس جس بریٹر سے یہ کراس ہوئی ہے اور ایسی امدہ لا جواب چیزیں آپ کو پتا ہے کہ عام سے بکرے سے تو ہم کراس نہیں کرواتے بکرہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح کی یہ غلابی وائٹ بکری ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بارہ لاکھ والا بکرہ جو ہے وہ اسم لاٹ میں میں نے چھوڑا تھا سب کی سب مکمل پرائیگنٹ ہے الحمدللہ سب کی سب کراس ہو گئی ہے الحمدللہ میرے فارم پہ پورے پاکستان سے دو ساتھ ہیں ضرور آپ بھی موقع پہیں اچھے جانور خدنے کے لیے نادر بوجھ گور فارم کا انتخاب کریں میرے فارم کا روح کریں الحمدللہ یہاں پہ نہ میرے فارم پہ جانور میں رد و بدل ہوگا نہ کسی قسم کا دوک افراد ہوگا الحمدللہ ہر طرح کی سہولت آپ دوستوں کو دی جائے گی ہر طرح کی سہولت ملے گی آپ کو پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح کی لوڈر گھڑے وغیرہ ملے گی ہر قویلڈی ہر ورائیڈی کا بکرہ بکریاں الحمدللہ اعلیٰ تر اعلیٰ نسل کی آپ کو ملیں گے نادر بوجھ گور فارم پہ یہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا گور فارم ہے جہاں پہ زیادہ جانور رکھے جاتے ہیں پالے جاتے ہیں اور الحمدللہ جہاں پہ زیادہ جانور آپ دوستوں کو دکھیں گے اور ملیں گے یہ نہیں میرے پاس یہ لات ہے الحمدللہ یہ تو غلابی وائٹ ہے اس میں غلابی وائٹ میں آپ کو پرائینٹ بھی ملیں گی بچوں والے بھی ملیں گی اور اس سے چھوٹی بھی ملے گی اور یہ سب کی سب ماشاءاللہ حیل دیئے ہیں سیعت مند ہے اے بنکو سپاک بے اے بے داغ ہے جس بھائی کو چاہیے میرے فارم کا وزٹ کریں میری بار بار آپ سے یہی گزارے سے کہ میرے دوستوں آپ شوق رکھنا چاہتے ہو تو ڈریکٹ میرے فارم کا وزٹ کریں یہاں پہ آپ کو عزت ملے گی آپ دوستوں کو ترجیح دی جائے گی الحمدللہ یہاں پہ آپ دوستوں کے مان مانی چلے گی یہاں پہ آپ کی مان مرضی چلے گی آپ کی مرضی کا مطابق ریٹ ہوگا آپ کی مرضی کے جانور ہوں گی اور یہ دیکھیں کوشش کر رہا ہوں میں پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تاکہ ایک ایک آپ دوستوں کے دکھا رہا ہوں فارم سے اس لئے میں نے بہر نکالیاں تاکہ میں آپ کو چلا پھر آ کے دکھا سکوں ویڈیو دیکھنے میں آپ کو کسی قسم کی دکت محسوس نہ ہو اس میں صرف پانچ سے چھے بگریاں وہ ہیں جس کے اہم پر چھوٹے چھوٹے سے پرنٹ ہیں باقی جتنے بھی الحمدللہ وہ اوریجنل ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ مونی بگریاں صاحب کی صاحب صرف دو دانے سنگوں میں ہیں جس کے نارمل سے سنگ ایک یہ والی ہے اور دوسری ایک بیج میں یہ سنٹر میں یہ جاری ہے یہ صرف دو بگریاں پورے لات میں صرف دو بگریاں سنگوں میں ہیں باقی علبتہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں بغیر سنگوں میں مونی بگریاں ہیں اور بڑی بڑی بگریاں الحمدللہ صاحب کی صاحب کراش شدہ ریٹ ان تائم آکول ہوگا میرے دوستو جس بھائی کوئی نیو بگریاں ہیں بھائی جان یہ دانتوں میں دو اور چار ساری چار دانت بھی نہیں ہے کھیری یا دو دانت ہیں اکثر تو اس میں کھیری بگریاں ہیں اور کچھ دانیں ہیں جو یعنی کہ آگے پرائیگنٹ ہیں وہ پندرہ سے سولہ بگریاں وہ دو دانت ہیں اور یہ دیکھیں میرے دوستو میں اوریجنل کیمرے دکھا رہا ہوں ورنہ زومیں کر کے کچھ اناثر آپ کو اس طرح کر رہا کر دکھاتے ہیں اس طرح میں کر کے دکھاؤں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈھکی ہوئی تیار ہے آپ مان جائیں گے پر میں احسار کے سنے کروں گا میرے فارم پر پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں آپ دوستو بھی وزٹ کریں میرے فارم کی لوکیشن گوگل آئے بھی بھی آپ سارچ کر سکتے ہیں ویسے اپنے زبانی میں آپ دوستو کو سمجھا دیتا ہوں میرے فارم کی لوکیشن یہ جنوبی اشیاء کا سب سے بڑا گوڈ فارم الحمدللہ یہاں پہ آپ کسی قسم کی دکت محسوس نہیں ہوگی پریشانی محسوس نہیں ہوگی الحمدللہ آپ ایزی لی جہاں سے بھی ہیں موسٹ ویلکم سو بسم اللہ الحمدللہ میرے فارم کا وزٹ کریں آپ پہ اپنے مرجع چویز کریں اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے جانو خریداری کریں بلکل معقول سے دام ہوئے مزہ ہے کہ آپ دوستوں کو میرے فارم پہ وزٹ کرنے میں حمدللہ جانو خریدنے میں اور یہ دیکھیں جو دوست آست ہیں جو دو دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں سمندر پار رہ رہے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت آپ دوست نہیں آتو الحمدللہ پریشان نہ ہو جہاں بیٹھے ہیں جہاں کھڑے ہیں صرف کال کرے رابطہ کرے الحمدللہ آن لین گھار بیٹھے جانو ربنگواست ہے چیز میں ملے گی جو دو اب دوستوں کو دکھائی جا رہی ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے فارم پہ نہ جانو میں ردو بدل ہوگا نہ کسی قسم کا دوخہ افراد ہوگا یہ دیکھیں میرے بھائیوں بہت ہی ایک لا جواب امدہ اور ٹاپ کوئیلڈی میں زبردہ سے بکری ہیں اے ابنکو سپاک نائس میں کانج ہے ناشی میل ہے اور الحمدللہ سب کی سب اوریجنل ہیں اور الحمدللہ اے ابنکو سپاک ہیں سیات مند ہیں وی اے پی جانور ہیں اب آپ دوست تھوڑا میری طرح متوجہ ہو جائیں تو پراشر کر دوں گا پورے لارڈ کی جس بھائی کو یہ پورا لارڈ چاہیے نیو فارم کے لئے الحمدللہ آج سے فارم سٹارٹ کریں لاکو کروڑ روپے کرمائیں تو الحمدللہ اس جو غلابی گوڑ سے تو یہ یعنی سال میں تو وہ ایسے دو سوئے دیتی ہے میں ان میں سے لیتا ہوں پندرہ سے سولہ ماہ میں دوست ہوئے تاکہ یہ ماہ بھی جو ہیں یہ بھی ہیل دی رہ سکیں اور ان کے بچے بھی ہیل دی رہ سکیں سولہ ماہ میں میں دوست ہوئے لیتا ہوں اس گوڑ سے خاص طور غلابی گوڑ سے تو آپ بھی ایسے الحمدللہ بڑی بکری جب یہ پٹھ ہو یعنی کہ سال سے اوپر والی ہوتا آپ کراس کرویا کرے ہیں کموں پیش دس مینے اس کے پہلے یہ گوڑ سے آپ کراس نہ کرویا کرے تاکہ اس کی ہیٹ اور لیند پوری ہو جائے الحمدللہ اور بکری سیعت مند کو کراس کرویا کرے جب یہ کراس ہو تو تقریباً ٹھیک مہینے تین ڈھائی تین مہینے باز ٹھیک انہیں باز دوبارہ کراس کرویا کرے دوسرے سوئے میں تو تاکہ بچے بھی بان سکیں الحمدللہ پال سکیں صحیح مطابق تو الحمدللہ بکریاں بھی ہیلدی رہ سکیں اور سیعت مند رہ سکیں چارے کا ٹائم ٹیبل بنائیں اس میں نہ مایوسی ہے اس میں نہ ہی کسی قسم کی دکت ہے نفع بکش بجنے سے ہر بیڑ بکری کا ہونا ہر گھار میں لازم ہے سنت ہے سواب ہے اپنی گنجش اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں میری تو آپ سے بار بار یہی گزارش ہے کہ آپ خود دیں آپ پہ اپنی مرضی چوہیس کریں اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے جانو خریداری کریں بلکل معقول صدام میں منڈیو پہ آپ جائیں گے آپ کو یہ کہ خریدنا پڑے گا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو رینس پانچ ملے گا آپ اپنا قیمتی وقت بچائیں الحمدللہ آپ کو ایک ساتھ لمبے لمبے لات ملیں گے معقول صدام میں ملیں گے منڈی کی نسبت دوسرے فارمو کی نسبت نادر بروچ گورٹ فائم آپ کو دے دے گا ایسی بکریہ تیر سے پانچ ہزار فی جانو سستا تو تھوڑا آپ دوست میری طرح متوجہ ہو جائیں پرائیس شیار کر دیں تو ہم پورے لمبے لات کی جس بھائی کو یہ پورا لات چاہیے اٹھائیس ہزار پانچ سو فی پوٹھے کی حساب سے بلکل معقول دام بتایا ہے میں نے آپ دوستوں کو الحمدللہ اور یہ دیکھیں امدہ لا جواب کوئیلڈی میں اس طرح کی آپ بکری جب ڈھکی اتیار ہو یا بچوں والی ہو تو ڈیمانڈ پوچھیں گے کموں پہ بندیوں پہ جو ڈیمانڈ کریں گے یعنی کہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ڈیمانڈ کریں گے یہ اریجنال ہے آمپورڈر چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں میرے دوستو بہت ہی بہترین لا جواب ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستو مونی بکریوں زیادہ ہیں شرف دو بکریوں جس میں سنگو میں بچی جتنے بھی ہیں وہ مونی بکری ہیں پورا لار جس بھائی کو چاہیے انتہائی معقول ریٹ دیا ہے وزن کے حساب سے اگر میں حساب لگاؤں تو ان کا لائم میں وزن پنتالیس پچاس باون پچھونجا گے جی ایک ایک بکری کا لائم میں وزن ہے خوبصورتی آپ خود چیک کریں الحمدللہ آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں میرے دوستو میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو میرے جانور میری بات ہے آپ دوستو کو ہماری ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھے لگے تو آپ میرے یوٹیوب چلن نادر پروچ گورڈ فارم کو سسکرائب کریں لائک کریں آپ دوست دیکھیں آگے دوستو کے ساتھ شیار کریں تاکہ دوست بھی انجوئے کریں باقیتہ میں آپ دوستو کا تاہیدلت شکر گزار مشکور و ممنون ہوں جو دوستو ہماری ویڈیو خود دیکھتے ہیں آگے دوستو کے ساتھ شیار کرتے ہیں اچھے کمینٹ کرتے ہیں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرتے ہیں انہوں سب ہی دوستو کا مہتاہیدلت شکر گزار مشکور و ممنون ہوں یہ دیکھیں میرے دوستو الحمدللہ بہت ہی ایک امدہ لا جواب کا ویلٹی ہے ایسی نایاب نسل آپ بھی پالیں آپ بھی رہے کے الحمدللہ اس میں نہ ہی کسی قسم کی دکت آپ کو محسوس ہوگی الحمدللہ یہ آپ کی غربت کا ختمہ کرنے والے جانور ہے یہ آپ کی رزق میں اضافہ کرنے والے جانور ہے یہ دیکھیں واپس آنے دیں اب ہم فارم کی اندر کریں گے الحمدللہ تو ویڈیو آپ نے اینٹ تک ضرور دیکھنی ہے اور زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے لائک میں آپ نے گنجائش نہیں کرنی کمنٹ میں آپ نے رائے بھی ضرور دینی ہے یہ دیکھیں میرے دوستو آپ آسکتے ہیں ویلکم آپ نہیں حضر الحمدللہ گھار بیٹھے بھی آنے جانور مگوا سکتے ہیں چیز وہ ملے گی جو دکھائی جا رہی ہے میں امید کرتا ہوں الحمدللہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اس وقت میں آپ دوستو اجاز ہوں گا انشاءاللہ زندگی باف فاضل خدا تو جالدہ گری ویڈیو میں آپ دوستو کے ساتھ ہوں گا اس وقت دیجج جدت اپنا خیار رکھے یہ دیکھیں میرے دوستو آپ اپنا قیمتی وقت بچائیں میرے فام کو وزٹ کریں ایک ساتھ لمبے لات ملیں گی اور ایک جگہ پہ ایک ہی لات ملے گا آپ کو ایک ہی نسل ہے ایک ہی ورائٹی ہے میرے دوستو اوکی اللہ حافظ نادر بروچ کو اٹھ فام